بیٹی صاحب کرو سوال با صد ادب جان کی امان پا کر نسولہ بلک صاحب آپ نے بڑے خوبصورت جملہ بولا ہے کہ میں قربان جاؤں میرا تو ہوش ہی اڑ گئے اور چائے کا کب بھی ختم ہو گیا اور وہ یہ بولا ہے کہ جو یہ نواز شریف صاحب کا اس وقت کا بیانیاں بھی پھر ٹھیک سمجھ لیں کہ وہ جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ مجھے ان صاحب نے آپ جو آج بات کر رہے ہیں اس وقت کر رہے تھے اس وقت آپ کھڑے تھے اپنی عدالتوں کے ساتھ کہ نواز شریف صاحب کو بے شک ووٹ ملا ہو لیکن وہ اگر عدالتوں نے سزا ہے آپ اس زمانے بھی بھی کہتے تھے کہ نواز شریف کے کیسز الگ ہیں ووٹ الگ ماملہ ہیں ہم آج بھی کہتے ہیں عمران خان کے کیسز الگ ہیں ووٹ ملنا الگ ماملہ ہیں پاپولیٹی کا مطلب کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کیا بے گناہ ہیں یا بے گناہ ہیں یعنی ووٹ میں دیکھیں لوگ منتقے بلتے ہیں امین نے بڑی صاحب ہسے کیوں ہیں کیوں ہسے ہیں اگلی اگلی برتا میں کلپ لے کے آنگا ساتھ اٹھ میرا کلپ لگا کے آپ کے پرامل چلا دی آپ نے پروگرام کے شروع میں دیکھا نہیں ایک میں بڑی صاحب ٹھہرو میں نے ایک میں ٹھہرے آپ کا یہ جو ریسرچر ہے ان کا ریسرچر بڑا تگڑا ہے اس نے بیٹھ کے ستر تفاہ یہ کہا ہے ایک سو دس تفاہ یہ کہا ہے سر میں کہتا ہم میرا چیلنج ہے اگر آپ نے یہ کہا ہو اس بات پہ ہم اس بات کو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بلکہ ڈیفرنٹ چیز آپ کو لکھ رہے ہیں آپ نے ایک قتل کیا ہے آپ نے ایک لڑائی کیا ہے اس کا مقدمہ ڈیفرنٹ ہوگا پھر تو سارے سیاسی جماعت کا معاملہ ہے نواز شریف کا معاملہ ان کی ذاتی کرپشن کا معاملہ نواز شریف کے ذاتی معاملہ نواز شریف کے ساتھ معاملہ بھی یہی تھا اسٹیبشمنٹ نراز تھی عمران خان صاحب ایویلیبل تھے انواز شریف کو نکالنا مقصود تھا کیا اس بات سے کوئی انکار کر سکتا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایمل این کے خلاف جو دوزاگ گیرہ سے کمپین شروع کیے گی جسو میڈیا حساب بنا وہ کس کی بنیاد پر کی گی دو سیاسی جماعتوں کو نکالنا ہے خان صاحب کو لے کے آنا ہے اچھا میں آپ کو جملہ کہہ دوں جس پر آپ نے اعتراض اٹھایا ہے دیکھیں جب آپ اس لیے آپ کو نمبر پاورڈ آپ ملتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں پھر اگرے بندہ سوچ آف کرتے ہیں سوچ آف تب نہیں ہوتا آپ سے موجود رہتی ہیں جب اب تمیز سے بات کرتے ہیں اخلاق سے بات کرتے ہیں کوئی ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں یہ دو کام پی ٹی پینل چلانا چاہتی ہے دیکھیں یا تو پی ٹی یہ فیصلہ کرتی کہ جب وہ خان صاحب نے کہا تھا میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں سوچل میڈیا پہ کمپینل بند کر دیتے ہیں فوج کے خلاف یہ ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جو اعتماد کا فقدان ہوتا ہے اس کو بحال کرتے ہیں پیشلے ایک ہفتے میں کچھ کیا نہیں ہے ابھی بھی جاری ہے دیکھیں ایک ہفتے میں خان صحیح طرح جواب نہیں آیا دیکھیں نا سلسل جس دن خان صاحب کی طرح سے اپیغام آیا تھا کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے اس روز کے آپ دیکھ لیں ان کے لوگ جو کیا کر رہے تھے میرے خیال میں یہ تو ہم کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈیل آفر نہیں ہوئی ان کو تو روز حکومت ڈیل آفر کرتی ہے کہ ماں بھی مانگ لو آگے چلو روز حکومت کیمرے پہ آکے ڈیل آفر کر رہی ہے تو جو پسے پردہ ڈیلیں آفر ہو رہی ہیں ان کی تو آپ پوچھے ہی نا کیا یہاں پہ بار بار یہ نہیں کہا جاتا کہ ماں بھی مانگ لیں تو ڈیل ڈی جا رہی ہے کہ نہیں ڈی جا رہی ہے یہ ڈیل ہی ہے نا کون سا آئین اور قانون کہتا ہے کہ جی آپ کو ماں بھی یہ دیں گے لیں جی میں میری گزارے سن لیں لو جی آخر جو میں سن لیں ملک صاحب سے اتر قاظمی صاحب ارشاد بٹی صاحب بات کمپلیٹ کر رہے ہیں اتر صاحب بات کمپلیٹ کر رہے ہیں ملک صاحب جی میرے خیال میں جتنی ڈیسپرٹ ہے یہ حکومت یہ نظام کے عمران خان پاس ایک دفعہ مافی کہتے ہیں وہ میں کہتا ہے تو یہ کہتے ہیں مافی مانگ لیں بعد میں پتہ چلتا ہے میں ملک صاحب نظام کا جواب آپ اپنے ٹیم سے کہیں وہ ڈی جی آئی اسپی آر کی جو پریس کانفرنس ہے تین ہے وہ نکال لیں آخری بھی بھی نکال لیں